آگے سورہ بروج ہے اس سورہ بارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کے ساتھ جن کو گھڑوں کے اندر آگ جلا کر زندہ پھینک دیا گیا تھا مسلمان تھے کسی زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے بلکہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے ایک واقعہ نہیں ہوا بہت سارے واقعات ہوئے کہ جب مسلمانوں کو ظلم کرتے ہوئے ظالم بادشاہوں نے یہودیوں نے یا مشرقوں نے آگ جلائی اور آگ کے اندر زندہ مسلمانوں کو پھینک دیا تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے جن میں سے ایک واقعہ پانچ سو تئیس عیسوی میں ہوا تھا وہاں پر اس وقت عیسائی جو ہے یہ مسلمان تصور ہوتے تھے اس وقت جو ہے ان کو یہودیوں نے ان مسلمانوں کو بیس ہزار مسلمانوں کو گھڑے کھوت کر ان میں لقییں جلا کر آگ جلا کر ان میں زندہ پھینک دیا تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یہ حرکت کی تھی ان پر جو ہے قتل اصحاب الاخدود گھڑے والوں پر لانت پڑ گئی لانت ہو جنہوں نے بڑھتی ہوئی آگ کے گھڑے جو ہے وہ جلائے تھے اور اس کی کنارے بیٹھے ہوئے یہ سارا تماشاں دیکھ رہے تھے کہ ہزاروں مسلمانوں کو ان میں زندہ جلایا اور وہم علا ما یفعلون بالمؤمنین شہود برحال فرمایا کہ ان الذین فطر المؤمنین والمؤمناتے ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریک یہ واقعات بیان کر کے قیامت تک ظاہر ہے یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں حق اور باطل کا کش مکش جو ہے یہ قیامت تک چلتی رہے گی پہلے بھی ہوا اور آج نہیں ہوا اس دنیا میں آج ہماری زندگیوں میں ہمارے عام اگر پچھلے پندرہ بیس سال میں دیکھے تو بیس ہزار کیا کہ لاکھوں بیس لاکھوں مسلمان جو ہے وہ زندہ جلائے گئے ہیں شام کے اندر یہ جب بمباری کرتے ہیں ان کے جہاز آ کر بارش کی طرح چھوٹے 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 بم ہوتے ہیں ایسے جس طرح بارش نہیں ہوتی اس طرح پوری بستی کو آگ لگا کے چھوڑ دیتے ہیں آج کل تو لاکھوں لوگ وہ زندہ جلائے گئے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے جب آئے گی تو پھر وہ اس سے بچ نہیں سکے گی آگے سورہ تارک ہے اس صورت میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ہر نفس کی نگرانی کی جا رہی ہے کوئی نفس ایسا نہیں ہے کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں کسی کمرے کے اندر چھپ کر کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا کونٹیاں لگا کر میں کوئی غلط کام کروں گا اللہ تعالیٰ فرماتے گا نہیں ہر نفس کے ساتھ ایک محافظ مقرر ہے جو اس کی نگرانی کر رہا ہے اور کچھ نہ کر رہا ہوں تو جس کمرے کے اندر کرتے ہیں وہ دیوارے میں نگران ہوتی ہیں وہ بھی قیامت والدن گواہی دے گی دوسری چیز سورت میں یہ بیان فرمائی کہ انسان اپنی تخلیق کے اندر غور و فکر کرے اور تیسری چیز یہ فرمائی یہ قرآن کوئی کھیل تماشا نہیں ہے فرمایا کہ یہ فیصلہ کن کتاب ہے یہ مزاق نہیں ہے یہ فیصلہ کن کتاب ہے یہ کوئی مزاق کی کتاب نہیں ہے آگے سورہ آلہ ہے سورہ آلہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کی تسلی دی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تھی شروع شروع میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو پڑھا کرتے تھے کہ کہیں مجھے یہ بھول نہ جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی نہ کریں ہم آپ کو یاد دلائیں گے آپ بھولیں گے نہیں بس جبریلی علیہ السلام جیسی آپ کو بتائیں آپ ایک دفعہ اس کو پڑھ لیا کریں تو اس کے بعد پرشان نہ ہوں کہ آپ کو بھول جائے گا آپ کو بلائیں گے نہیں اس صورت کے اندر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم متسلی دی گئی اور آخر میں یہ بات فرمائی کہ قد اف لہ من تزکہ جس نے اپنا تذکیہ کیا وہ کامیاب ہوگا وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّا اور جس نے اپنے رب کا نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی بَلْتُؤْسِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا فرمایا کہ تم آخرت کی زندگی کو کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجی دیتے ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی اور بہتر ہے سورہ غاشیہ آگے اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے عذابوں کو آخرت کے جو عذاب ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ وہاں پر کس کس طرح عذاب ہوں گے اور کس طرح دہکتی ہوئی آگ ہوگی وہاں پر کھولتے ہوئے پانی کے چشمیں ہوں گے جہنمیوں کو وہاں پر سوکھا سوکھی گاس جو ہے وہ ملے گی کھانے کے لیے لا يسمن ولا يغنی من جو نہ تو ان کی بھوک مٹائے گی اور نہ اس سے وہ کوئی موٹے تازے ہوں گے وجوہ یوم اذن نائم لیکن اسی قیامت والدن کئی چہرے ایسے ہوں گے جو بڑے خوش ہوں گے لسائیہ رازیہ دنیا میں اپنی جسائی اور محنت ہوگی اس پر بڑے خوش ہوں گے وہاں پر کوئی فضول بات وہ نہیں سنیں گے وہاں پر بڑے جاری چشمیں ہوں گے وہاں پر بڑے جاری چشمیں ہوں گے وہاں پر موضوعہ خورے رکھے ہوئے ہوں گے وہاں پر فرش ہوں گے اور یہ سب کچھ جنتیوں کو ملے گا لیکن کیسے ملے گا اس کے لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر تم فرمایا کہ تم اونٹ کی طرف اللہ کی مخلوقات میں تم غور نہیں کرتے ذرا اونٹ کو دیکھو اونٹ میں غور کرو دیکھو کسی دن اونٹ کو کھڑا ہو دس منٹ کے لیے تم بیٹھ جاؤ اور دیکھتے جاؤ اونٹ کو کہ کیسی چیز اللہ نے پیدا کی ہے زمین کو دیکھو کہ کیسے اللہ نے اس کو بچھایا ہے اور فرمایا کہ آسمان کو دیکھو کہ کیسے بلند کیا ہے پاڑوں کو دیکھو کیسے اللہ نے ان کو گھاڑا ہے زمین کے اندر تو اس چیزوں کے اندر غور کیا کرو تنہائی میں بیٹھ کر کبھی چھت پر بیٹھ کر ایسے بس مسلسل آسمان کی طرف دیکھا کرو استانوں کی طرف کیا چیز ہے کیسے استارے کتنی یہ غور کرنے سے انسان کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھتی ہے ایمان جو ہے انسان کا تازہ ہوتا ہے اللہ پر یقین جو ہے وہ بیٹھتا ہے فرمایا کہ اس طرح غور کیا کرو اور یہی چیز جو ہے وہ عذاب سے بچانے والی اور ایمان کو پختہ کرنے والی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ جو ہے وہ کل ختم قرآن ہوگا